وقتی جیسے باجار میں جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے سب سے اچھی بستو خریدنا ہے دکاندار کے یہاں اور دکاندار سوچتا ہے کہ اس کو سب سے گھٹیا بستو ٹکانا ہے دونوں میں کتنا انتر ہے گرہاک سوچ رہا ہے کہ مجھے سب سے اچھی بستو گرہن کرنا اور دکاندار سوچتا ہے کہ مجھے سب سے نکشت و گھٹیا جو کبھی نہیں بک رہی ہے وہ نکالنا اکانومکس کا ایک صدحان تھے بری مدرہ اچھی مدرہ کو چلن سے باہر کر دیتی ہے سپوچ کیجئے آپ کے پاس دو نوٹ ہیں ایک نوٹ تھوڑا سا میلہ ہے فٹا سا ہے فٹا نہیں ہے فٹا سا ہے اور ایک بالکل نیا فریس ہے آپ دونوں نوٹ آپ کے ہیں آپ پہلے بجار میں کون سا چلائیں گے اور اچھا والا بری مدرہ اچھی مدرہ کو چلن سے باہر کر دیتی ہے یہ سارے دنیا کا صدحان تھے دنیا میں جو مالک ہے جو سیٹھ ہے وہ برا مال نکالنا چاہتا ہے اچھا مال تو کبھی بھی نکل جائے گا اچھا نوٹ تو کبھی بھی چل جائے گا یہ فٹ رہا ہے کل فٹ گیا تو کسی کام کا نہیں رہے گا وقتی سوچ رہا ہے کہ مجھے اچھا مال ملے مالک سوچ رہا ہے اسے گھٹیا مال ٹکایا جائے نام تو بڑیاں ہی کا رہے گا دام بڑیاں کا لے گا لیکن مال اور آپ سب بھیاپاری ہیں کیا یہی نیت آپ کی نہیں ہے دام میں انتر نہیں کرو گے دام میں انتر کرتے وہ سمجھ جائے گا کم دام ہے تو اس کا عط گھٹیا ہے لیکن دام وہی رکھ کر کے تمہارا پریاس ہوتا ہے آپ کبھی سبجی والے کے ہاں جانا کسی فل والے کے ہاں جانا آپ بالکل چھانٹ چھانٹ کے چڑھائیں گے اس میں ایک دو وہ دھیرے سے گھٹیا چڑھا دے گا گھر آکے رکھ محلہ دیکھے گی بولے صاحب تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں نہیں تم نے کیا دیکھا یہ گھٹیا کیا دیکھا تو تم کہو گے میں نے تو پورے دیکھ کے چڑھائے تو پھر یہ آئے کیسے اب یہ تو یہ بیانچنے والے کی کسلتہ ہے کہ تم بڑیاں دیکھتے دیکھتے اس نے دو ٹماتر گھٹیا چلا دی یہ اس کی کسلتہ ہے یہ بیانپار کی کلا ہے اسے دوس کلا مت کہو یہ بیانپار کی بہت بڑی کلا ہے جس دن یہ کلا ختم ہو جائے گی اس دن بیانپار ختم ہو جائے گا کیونکہ گھٹیا مال اتنا ہے کہ بڑیاں سب لے گا جب پیور گھٹیا بچے گا کوئی نہیں لینے والا موسیقی لے گا موسیقی لے گا